بولی وڈ کو ایک اور بڑا جھٹکا عرفان خان رشی کپور اور سوشان سنگھ کے بعد ایک اور نامور شخصیت انتقال کر گئی بولی وڈ کی مشہور کوریوگرافر سروش خان حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے آج صبح ممبئی کے مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئی ڈانس ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے تقریباً چالیس سال تک بولی وڈ فلم نگری پر حکمرانی کی اور بھارت میں مادر رخص مادر آف کوریوگرافی کا خطاب بھی اپنے نام کیا ان کا اصل نام نرملا ناکپال تھا اور وہ انیس سو ارتالیس میں ممبئی میں پیدا ہوئی انہوں نے صرف تین سال کی عمر سے فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام شروع کر دیا تھا جبکہ نو عمری میں بیک گراؤنڈ ڈانسر کے طور پر بھی دکھائی دی تاہم جلد ہی انہوں نے ڈانس ڈائریکشن اور کوریوگرافی کو اپنا کیریئر بنا لیا اور دو ہزار سے زائد بولی وڈ اور تامل فلموں میں کوریوگرافی ڈانس ڈائریکشن کی جو بجائے خود ایک ریکارڈ ہے ان کی کوریوگراف کی ہوئی فلموں میں ہیرو، مستر انڈیا، تیزاب، چاندنی، سیلاپ، ڈر، آئینہ، بازیگر، مہرا، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ہم دل دے چکے سنم، تال، لگان، دیوداس، منگل پانڈے، فنہ، جب وی میٹ، دلی چھے، اے بی سی ڈی اور گلاب گینگ جیسی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں شاروخ خان اور آمیر خان کے علاوہ انہوں نے مادوری ڈکشٹ اور سری دیوی جیسی بڑی ادھاکاروں کو بھی کوریوگراف کیا خبروں کے مطابق وہ پچھلے کئی مہینوں سے دل کی تکلیف میں مبتلا تھی اور ممبئی کے ایک مقامی ہسپتال میں داخل تھی ان کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا تھا سروش خان کے بھانجے منیش جاگوانی نے پریسٹ ریسٹ آف انڈیا کو بتایا کہ آج تین جولائی دو ہزار بیس کو الالصبح اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہوا سروش خان کی موت پر بولی وڈ کے تمام بڑے ادھاکاروں اور کوریوگرافرز نے کہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور اسے انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان خرار دیا ہے